بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ ایڈوکیشن کرائیٹریہ کیا رکھا گیا ہے کون کون سے آپ سے ٹیسٹ لیا جائیں گے اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ باغ کہ آپ لوگ کے جتنے بھی ان جوب سے ریلیٹری کوئیسٹن ہیں مین کے سیلری کتنی ہوتی ہے پرموشن سٹرکچر کیا ہوتا ہے اگر آپ ایزا سٹور میں پاکستان نیوی میں بڑھتی ہوتے ہیں تو کس رینک تک آپ کی پرموشن ہو سکتی ہے دین آپ کو کون کون سی فیسلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں دین اس کے علاوہ کہ آپ نے کی کیا کام کرنا ہوتا ہے سو ہر طرح کی کمپلیٹ گائیلنس آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو میں مزید آگے جانے اس پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسی ہی جوبز اوریانٹی ویڈیو ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سو ویڈاوٹ اینی فردر دلے لیٹس بگن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس پوز پ پر اپلائی کرنے کے لیے آپ کی تلیم کیا مانگ گئی گیا امین کے ایڈیوکیشن کرائی کے لیے کیا رکھا گیا اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اپنے آپ پاکستان نیوی کی اوفیشل ویب سائٹ پر جانا ہے تو جا کر آپ نے اس فارم پر میں لنک دیسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو آپ وہاں جا کر کلک کریں گے تو فوراں آپ کے سامنے فارمشو ہو جائے گا تو وہاں جا کر آپ نے بیسیک اور اکڈیمک انفرمیشن کو پٹ کرنا ہے تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا ویڈن سیونٹی ٹو آورز کے اندر آپ کی ٹون نوبر سلپ کی ٹوسک پر ٹائمنگ شو ہو جائے گی تو آپ کا فلان دیٹ کو فلان سینٹر میں ٹیسٹ ہے تو جس دن آپ نے ٹیسٹ دینے جانا ہے تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانا ہے گائز آپ کی تلیم انٹرمیڈیٹ ہے تو آپ نے اپنا جو ریزلٹ کارڈ ہے اریجنل وہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے اس کے علاوہ سنت بھی ساتھ لے کے جانا ہے دومی سائل وہ بھی آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنا سمارٹ کارڈ بھی ساتھ لے کے جانا ہے اریجنل دین آپ نے اپنے فادر کی سینے سی کوپی اور ٹو پاسپورٹ سائز پکس بھی ساتھ آپ نے لے کے جانا ہے دین آپ کی جو رون نمبر سلپ کا پرنٹ ہے وہ بھی آپ نے پرنٹ کروا کے ساتھ اپنے لازمی لے کے جانا ہے تو گائز ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن ہونے کے بعد آپ کو بیج جائے گا کمپیوٹر لیہ میں گائز کمپیوٹر لیہ میں انٹر ہونے سے پہلے آپ سے 200 یا 300 فیس بھی وصول کی جائے گا کمپیوٹر لیہ میں انٹر ہوتی آپ نے اپنا جاتے ہی رون نمبر سلپ جو آپ کی ریجسرشن نمبر ہوگا وہ آپ نے پٹ کرنا ہے تو فوراں آپ کا ہو جائے گا ٹیسٹ سٹارٹ گائز ایکیز نوٹ کے لیے کون کون سے آپ سے ٹیسٹ ہوں گائز سب سے جو پہلا آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ انٹیلیجنس پیس ٹیسٹ ہوگا سیونٹی فائیو ایم سی کوز پر مشتمل ہوگا اور تھرٹی فائیو یا فورٹی منٹس آپ کو ٹیسٹ کے لیے دیے جائیں گے کمپیوٹر پر آپ کا ٹیسٹ لیے جائے گا جن میں شاید پر م 我بل کے ایم سیوز ہوں گے اور نان وربل کے ہم سیوز ہوں گے تو ریشو سکتی ہے فیفٹی فیفٹی ریشو بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سکسٹی ٹو پوٹی ریشو بھی ہو سکتی ہے یہ ہی سیٹن کرتا ہے آپ کے سینٹر پر تو گائز سیونٹی فائیو ایم سی کیوں دولگے تو آپ نے تھرٹی فائیو مینٹس میں اس کو اٹیمپت کرنے ہوتا ہے تو پہلا ٹیسٹ میں اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو نیکس ٹیسٹ کے لیے آپ کوالیفائی کر لیں گے گئیز ایک چیز نوٹ کرنے جدھر آپ فیل ہوگے میر کہ آپ پہلی ٹیسٹ میں اگر فیل ہوگے تو جو نیکس ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا ایکڈیمک ٹیسٹ وہ آپ نہیں دے سکتے ہیں میر کہ الیجیبل آپ کو نہیں قرار دیا جائے گا تو جو جو کینڈیڈیٹس نیشل ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے میر انٹیلیجنس ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے تو دین ان کا ہوگا ایکڈیمک ٹیسٹ ایکڈیمک ٹیسٹ ہنڈر ایم سی کیوز پر مجتمع ہوگا جن میں انگلیش کے ایم سی کیوز ہوں گے پاک سٹڈی پاک ہسٹری دین بیسک سائنس کمپیوٹر اینڈ آئی ٹی فزیکس اینڈ کمیسٹری زیادہ نہیں ہوتے لیکن کمپیوٹر اینڈ آئی ٹی کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ تھوڑی ایکڈیمک ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں تو گائز اس میں آپ کو فورٹی منٹس دیے جائیں گے اور ہنڈر ایم سی کیوز ہوں گے جو جو کینڈیڈیٹس ایکڈیمک ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے تو دین اسی دن تو آپ کو جو ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد آپ کی جو رول نمبر سلپ ہے اس پر سٹیمپ لگا کر وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو کرتے ہیں پہلے نہیں ایسا کرتے تھے دے دیتے ہیں لیکن اب وہ ٹول نمبر سلپ آپ کو یعنی کہ جس پر سٹیمپ لگائیں گے جو فیل ہوں گے ان پر بھی لگائیں گے جو پاس ہوں گے ان پر بھی پاس یعنی کہ ٹیسٹ کی سٹیمپ لگا کر آپ کو بیج دی جائے گا گھر پندرہ سے بیس یا آفٹر ون منت آپ کو میسیجز کی ذریعے ایس میس کی ذریعے بھلایا جائے گا انٹرویو کے لیے انٹرویو میں آپ نے اگین جب جانا ہوتا ہے تو آپ نے اپنے اوڈیجنل ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے ہوتا ہے ڈاکومنٹ کی ویری پیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ سے بیسی بیسی قویسن یعنی کہ انٹرویو اغیرہ یعنی کہ آپ کا مین کمیونکیشن لیول چیک کیا جاتا ہے زیادہ ڈیفیکل نہیں ہوتا ہے چھے سے ساتھ منٹ کا ہوتا ہے تو دین گائز پھر آفٹر ٹو فیپٹین ڈیز مین کے پندرہ سے بیس دنوں بعد آپ کو اگین میسج جاتا ہے آپ کا میڈیکل کے لیے جو جو کینڈیڈیٹ شاٹ لسٹیٹ ہو جاتے ہیں انٹرویو میں تو ان کی لسٹیں بنتی ہیں دین ان کینڈیڈیٹس کا ہوتا ہے میڈیکل میڈیکل آپ کا کسی بھی جو پاک فورسیز کے جو ہسپیٹل ہے وہاں آپ کا کمپلیٹ اور پروپر میڈیکل ہوتا ہے لیکن گائز ایک چیز نوٹ کہلیں جو جو سویلینز کی جوبز ہوتی ہیں جس طرح سے سٹور میں ہیں ایڈی سی ایڈی سی اسسٹنٹ ڈیٹا انڈیویٹر سٹینو ٹائپ ان میں آپ کو کوئی بھی رننگ گیا رہا کوئی پش اپس گیا رہا کوئی سٹ اپس گیا رہا کوئی بھی اس طرح کا پورسیجن ہی ہوتا جسٹ آپ کا میڈیکل ہوتا ہے آپ کے میڈیکل کے بعد جو جو کینڈیڈیٹس مین کے پروپر فٹ قرار دیے جاتے ہیں رپورٹس میں تو ان کینڈیڈیٹس کو شاٹ لسٹ کیا جاتا ہے فائنل انٹرویو کے لیے then guys آپ کا ہوگا فائنل انٹرویو مین کے نیول ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں آپ کا فائنل انٹرویو ہوگا اس انٹرویو میں آپ کی فائنل سیلیکشن جو کینڈیڈس ہوتے ہیں ان کی شاٹ لسٹن ہو جاتی ہے مین کے آفر لیٹر جاری وہاں سے کیا جاتے ہیں پھر گائز آپ کو جو آپ کے ریجنال ڈاکومنٹس ہے وہ مانگ لیا جاتے ہیں مین کے وہاں آپ نے بھی جوانے ہوتے ہیں then guys آپ کو پندرہ سے ستارہ پیجیز آپ کو پروائیڈ کی جاتے ہیں actually وہ پروائیڈ کرنے کا مصطب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کلیریفکیشن کروانی ہوتی ہے آیا کہ آپ کوئی ایسی کریمینل ایکٹیویٹی میں کوئی لبست نہیں رہے تو اس وجہ سے آپ کو وہ فارم دی جاتے ہیں وہ آپ نے اپنی متعلقہ تحصیل میں جس طرح سے اتھانا جاتے ہیں جو جو بھی ریکوائرمنٹس ہوگی وہاں سے آپ نے اپنی کلیریفکیشن کروا کر وہ اس ڈاکومنٹس جو پیجیز ہوتے ہیں وہ سمیٹ کروانے ہوتے ہیں then guys آپ کے وہ آفر لیٹر جاری ہو جاتے ہیں مین کے فائنل کانڈیڈرز کی جو لسٹیں ہیں وہ جاری کر دی جاتی ہیں تو guys ایک چیز نوٹ کر لیں آفر لیٹر جاری ہونے کے بعد آپ کو کوئی بھی پروپر فیلٹ ٹریننگ نہیں دی جاتی جو سویلینس کی جو عرض ہوتی ہیں جسٹ جہاں آپ کی اپوائنمنٹ ہوتی ہے تو وہاں آپ کے آفر لیٹر جاری کر دی جاتے ہیں وہاں جا کر آپ نے اپنا کام سٹارٹ کر دی جو آپ کے سینئرز ہوتے ہیں وہی آپ کو ایک سے ڈیر ماہ کے اندر آپ کو کمپلیٹ رول ہے ریکوزن جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے مکمل آپ کو ٹرین کر دی جاتا ہے کہ آپ نے کیسے کس طریقے سے آپ نے جو ڈیوٹیز اپنی سر انجام دینی ہوتی ہے اسی کے مطلق آپ کو ٹرین کر دی جاتا ہے لیکن گائز ایک چیز نوٹ کر لیں جس طرح سے دوسری برانچز میں تین ماہ چھے ماہ نو ماہ کی ٹریننگز ہوتی ہے اس کے لیے سپیشل آپ کو کوئی بیجا جاتا ہے تو وہ آپ کو اس کے لیے نہیں بیجے جائے گا جسٹ آپ کے سینئرز کے اندر ہی آپ کو ایک سے ڈیر ماہ آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ آپ کے دپارٹمنٹ کے اندر ہی ہوگی جہاں آپ کی اپوائنمنٹ ہوگی سیلری کی بات کر دیتے ہیں سیلری آپ کی سٹارڈنگ سیلری اگر آپ ایزا سٹورمنٹ پاکستان نیوی میں بڑھتی ہوتے تو آپ کو ٹوانٹی فور سے لے کر ٹوانٹی ایٹ تھاؤنڈ کے راؤنڈ بوٹ آپ کو سٹارڈنگ سیلری پروائی کی جاتی ہے اسی کے ساتھ آپ کو اور بھی ادر فیسلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں گائز فیسلٹیز میں آپ کو تمام تو نہیں پروائیڈ کی جاتی لیکن جو مین مین ہوتی ہے جس طرح سے ریزیڈنٹ کی ہو گیا کھانے بھی نہیں کی ہو گیا اس کے علاوہ کوئی ٹریٹمنٹ آپ کی فیملی کے لیے وہ بھی آپ کو اس میں بھی فیسلٹیز پروائیڈ مین کہ آپ کو فری آف کاؤسٹ آپ کی فیملی کے لیے ٹریٹمنٹ کی سہولت ہوتی ہے دین آپ نے اگر کئی ٹریبل نہیں کرنا ہے اس میں بھی آپ کو فیفٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو دوسری جو انشورنس بغیرہ جو فیسلٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو نہیں پروائیڈ کی جاتی جو مین کہ آپ کو ساری فیسلٹیز نہیں پروائیڈ کی جاتی جو بیسک بیسک ہے نا وہ آپ کو ایزا سٹورمنٹ کے طور پر اگر آپ بڑھتی ہوتے ہیں تو آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں پاکستان نیوی میں بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایزا سٹورمنٹ پاکستان نیوی میں کیا کام کرنا ہوتا ہے جس طرح سے فرمز بغیرہ یا دوسری کامپنیز بغیرہ ہیں جس میں سٹورمنٹ کا کام ہوتا ہے کنسٹرکشن ڈیپارٹمنٹ میں مٹیریل ہو دیکھنا منفیکچرنگ برانچ میں کچھ نہیں پرورکٹ آ رہی ہیں کتنی بن کے آگے جا رہی ہیں تو یہ چیزیں دیکھیں لیکن پاکستان نیوی میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تو سٹور میں نے پھر کیا کام کرنا تھا میں آسان لفظ میں آپ کو اگر گائیڈ کر سکوں پاکستان نیوی میں جتنا بھی سٹاف ہے کیونکہ ایک برانچیز تو ہے نہیں بہت ساری برانچیز ہیں کلیڈیکل برانچ ہے آئی ٹی برانچ ہے سپیچل ڈیوٹی کی برانچ ہے تو بہت ساری برانچیز ہیں پاکستان نیوی میں ان تمام برانچیز کے جتنے بلازمین ہیں ان کو پاک نیوی مین کے پاک نیوی کی جانب سے کھانے پینے کی فیسلٹیز بھی پروائیڈ کی جاتی ہیں سٹیشری وغیرہ جو بھی دفتری معاملہ آتا ہے ان میں سٹیشری سمان بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک ایک کر کے تو چیز نہیں یعنی کہ باہت سے پرچیز کرتے ہوگے پاکستان نیوی والے تو گائز وہ تو ایک سٹوک کے حساب سے وہاں انہوں نے سٹور کرنا ہوتا ہے تو جہاں کام سٹور کرنا ہے وہی آپ کا کام آپ کی ڈیوٹی فوڈ ڈیپارٹمنٹ میں جہاں کھانے پینے کا سمان سٹور ہوتا ہے تو وہاں بھی آپ کی ڈیوٹی لگ سکتی ہے اس کے علاوہ سٹیشنری سمان جہاں سٹور کیا جاتا ہے جو آفیس وغیرہ میں یوز کرنے کے لیے جہاں چیزیں سٹور کی جاتی ہیں تو آپ کی وہاں بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے کام آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ کتنا مال آرہا ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے اور then further استعمال کے لیے کتنا جا رہا ہے یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہے یہ کہاں نوٹ کرنی ہوتی ہے یہ ایک چیزہ سب سے پہلے بہت important part ہے اس کے لیے آپ کو کمپیوٹر کا استعمال how no mean کے پتہ ہونے چاہئیے کہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے کمپیوٹر کا تو کمپیوٹر میں تمام ڈیٹاس کو کتنا مال آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے اور جو لے کر جا رہا ہے وہ آرثرائز بندہی ہے نا مین کے جو آپ کے دپارٹمنٹ کیا اسی کو آپ نے سگنیچر کروا کر فردہ جو آپ کا سمان ہوگا سٹورمنٹ سے آپ کے وہاں سے جاری کرنا ہوتا ہے تو آپ نے تمام ڈیٹاس کو کہاں ریکارڈ کرنا ہوتا ہے مین کے منٹین رکھنا کرنا ہوتا ہے تو آپ نے کمپیوٹر بھی کام کرنا ہوتا ہے تو ایک چیز نوڈ کر لیں آپ کو کمپیوٹر کی ہاؤنوں لازمی ہونے چاہیے مین کہ آپ کو بیسک ایکسل ورڈ اور پاور پوائنٹ کا لازمی استعمال آتا ہو اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ ابھی سہی اس کی ہاؤنوں مین کے بیسک لیول کو ابھی سہی جاننا شروع کر لیں گئیز فردر بات کرتے ہیں کہ آپ کی پرموشن سٹرکچر کیا ہوتا ہے اگر آپ ایدا سٹور مین پاکستان نیبی میں بھرتی ہوتے ہیں تو آپ کی پرموشن کہاں تک ہو سکتی ہے گئیز جس طرح سے سٹور مین کو جو بی پی ایس مین کے بیسک پیس کل ہے وہ نائن پروائیڈ کی جاتا ہے گئیز اگر آپ بیسکلی دو چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی پرموشن پر پہلا ہے آپ کی ایڈیوکیشن دوسرا آپ کا ایکسپیڈینس گئیز اگر آپ جوب کے ساتھ ساتھ اپنی ایڈیوکیشن کو کنٹینو رکھتے ہیں اور آپ کا ایکسپیڈینس مین کے آپ کو ایکسپیڈینس ملتا رہتا ہے جو آپ ڈیوکی کرتے ہیں ایک سے دو سال اگر آپ اپنی فیڈ میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ ایڈیوکیشن کو بھی کنٹینو رکھتے ہیں تو آپ کی پرموشن کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ضروری جو مین چیز ہے نا وہ ہے آپ کی ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن اگر آپ کی ساتھ ساتھ کنٹینو رکھتے ہیں پار ٹائم تو وہ آپ کو پار ٹائم ہی جاری رکھنے پڑے گی ڈیوکی کا ٹائم آپ کبھی بھی ایڈیوکیشن اپنی مین کہیں میڈیوکیشن نہیں لے سکتے تو گائیز آپ اسسٹنٹ تک مین کے بیسی پیل سکیل جس کا فیفٹین ہوتا ہے تو آپ کی وہاں تک کی بھی پرموشن ہو سکتی ہے لیکن گائیز آپ کو ہارڈ ورڈ کرنا پڑے گا جو جو آپ کو ٹاکس دیے جائیں گے اس کو بھی آپ نے ایفیجنٹ طریقے سے پرفارم کرنا ہوتا ہے اور گائیز آپ نے اپنی ساتھ ساتھ ایڈوکیشن کو بھی کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے پھر ہی آپ کی پرموشن کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں گائیز آخر پر یہی کہ جو جو کینڈیڈیٹس بھی اس پر اپلائی کرنے کے لیے لیجیبل ہیں تو وہ لازمی اس سپنشورٹی کو آبیل کریں گائیز ایک اڈوائز میں آپ کو کرنا چاہو گا جو جو کنڈیڈیٹس بھی سچ میں اس سپنشورٹی کو آبیل کرنا چاہتے ہیں تو یار وہ ابھی سے اپنی پرپریشن کو کنٹینیو کرتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ کے جو پہلا ٹیسٹ ہوگا وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا اور دین آپ کا اکڈیمک ٹیسٹ ہوگا گائیز بہت سارے کنڈیڈیٹس کلتی کے کرتے ہیں کہ اپلائی کرنے کے بعد مین کے آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے آپ کے اچھے سے تیاری نہیں ہوتی لیکن گائیز آپ نے یہ کلتی نہیں کرنی اگر آپ کے ایک ڈریم ہے نا پاکستان نیوی کو کسی بھی طریقے کے ذریعے جوائن کرنا تو گائیز آپ ابھی سے اپنی پرپریشن کو کنٹینیو رکھیں انٹیلیجنس ٹیسٹ کی ابھی سے تیاری سٹارٹ کر دیں اکڈیمک ٹیسٹ کی تیاری ابھی سے سٹارٹ کر دیں کیونکہ گائیز بہت سارے کینڈیڈیرز پہلے ہی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں ٹائم کم ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے تو وہ کینڈیڈیرز یعنی کہ جو بھی کینڈیڈیرز پریشر کو بھی نہیں کر پاتے تو وہ پہلے ہی ٹیسٹوں میں فیل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیس ہارڈ ہو جاتے ہیں دوبارہ اپلائی نہیں کرتے گائیز ایک چیز نوٹ کر لیں جو آپ کے پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہیں دو ٹیسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ اور اکڈیمنٹ ٹیسٹ گائیز بیسیکلی تقریباً فیفٹی پرسنٹ آپ کے چانسز یعنی کہ زیادہ ہو جاتے ہیں اگر آپ انہی ٹیسٹوں میں پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ فردہ جو باقی پرسیس نہیں کے سٹیپس ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ایزی ہوتے ہیں اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا جسٹ اگر آپ فٹ ہیں آپ کا بولنے کا سٹائل میں کہ آپ کی کمیونکیشن تھوڑی سی آپ کو آتی ہے بات چیت کرنے کا سٹائل اچھا ہے تو انشاءاللہ آپ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں سیلیکشن کے تو گائیز آپ نے اپنے ابھی سے تیاری ٹیسٹوں کی تیاری سٹارٹ کر دینی ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کے نیک مقصد میں ضرور کامیاب فرمائے گا پھر بھی اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ کا لازمی جواب دے گا تینکیو فر واشن اللہ حافظ